اسلام علیکم سونے مونے لسنرز اور ویورز ویلکم تو میرا خانز یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں شہانہ خالد جو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی امیزنگ اپیسوڈ وائز نوول کی وائس اوور کے ساتھ جو کہ امید کرتی ہوں کہ سب کو بہت پسند آئے گا اس نوول کا نام ہے ایک پیغام محبت آئیے جانتے ہیں اس نوول کے کریکٹرز کو اور ان کی کہانی کو پڑھ کے کومنٹ سیکشن میں ریویو ضرور دیجئے گا فیورٹ ڈائیلوگ ضرور بتائیے گا اور کریکٹر کے بارے میں بھی چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف آئیے آئیے جی جی آپ ہم آپ ہی سے مقاتب ہیں ارے کدھر دیکھ رہے ہیں حیران مت ہوں سیدھے چلیے آئیے ملواتے ہیں آپ کو شاہ ہاؤس کے مکینوں سے اس خوبصورت سے گھر کے دالان میں کرسی پر اخبار کا مطالعہ کرتے جو صاحب راجمان ہے وہ اس گھر کے سربراہ عدیل شاہ ہے ان کے اقب میں جھانکیے تو گھاس پر لیٹا آنکھوں کو چھوٹا کیے آسمان کو تکتہ ان کا چھوٹا لادلہ سپورت ہے جو عمر میں پندر سال کا ہونے کے باوجود اپنے بابا کا چھوٹا شاہ بی بی ہے چھوٹو شاہ بی بی ہے اب تھوڑا دائیں طرف جانے والے راستے پر مریں جی آپ ہی سے مقاتل ہیں ہم اجی آگے بڑھ کر سامنے والے کمروں میں جھانکیے لیکن یہ کیا کمرے تو خالی ہیں تو باقی مکین کہاں گئے تھہریے زیادہ سوچئے مت اپنے باہر طرف پاورچی خانے میں جھانکیے یہ پانی کی بوتل پٹک کر موں میں کچھ بڑھ بڑھانے والے صاحب عدیل شاہ کے بڑے سپورت شاہبیر صاحب ہے جن کا غصہ اکثر ان کی ناک پر سوال رہ کر بیچاری ناک کو ہلکان کرتا ہے بد مزاج بھی انتہا کے ہیں ان کو ایسا ہونے کی بھی کچھ وجوہات ہیں سبر رکھئے بتائیں گے سب بتائیں گے یہ دو بیٹے ہیں عدیل شاہ کے کی کل کائنات ہیں زوجہ محترمہ اس دیارے فانی سے کوچ کر چکی ہیں اب اسی خاموشی سے باہر چلیے کیونکہ یہاں آپ جنگ عظیم کا آغاز ہوا چاہتا ہے اب ہم چلتے ہیں ہمیں گیا وقت سمجھ کر بھولیے گا بھولیے گا مت پھر ملیں گے بابا شاہمیر کے چیخنے پر عدیل شاہ نے رکھ مور کر گھاس پر لیٹے اپنے لادلے سبوت کو دیکھ کر مسکراہت دبائی جس کے چہرے پر گندی شرٹ اٹھی ہوئی آ کر گری اس کے معصوم چہرے کو بوسا دے رہی تھی اخبار میں اس پر رکھتے انہوں نے تمویر نظروں سے لون کے دہانے کھڑے شاہویر کو دیکھا جو چہرے پر بیزاری کے تاثرات سجائے کھڑا تھا ویر انہوں نے مزید گھوری سے نوازا تو ویر نے گصے سے شاہمیر کو دیکھا جو گھاس پر موں پھلائے بیٹھا تھا بابا میر نے ناراض نظروں سے اپنے وجی بھائی کو دیکھا جو بیزار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا میرو کب سے تمہیں بلا رہا ہوں کان بند ہے کیا تمہارے کیا بھائی اتوار کے دن بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا انسان عجیب مصیبت ہے زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب پتہ ہے سب کام خود ہی کرنے ہے تو زیادہ موں بنانے کی ضرورت کیا ہے عدیل شاہ نے گہرے سانس لے کر اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا جو بنیان ٹراؤزر میں ملبوس ہاتھ میں گھیلے کپڑے اٹھائے ہوئے تھا جو غالباً ابھی دھوکے آیا تھا اس کا کسرتی جسم اس کے دراز قد پر بہت بھلا لگتا تھا ویر نے بے دھیانی میں سابون لگے ہاتھ سے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے سابون کی جھاگ نے اس کے بالوں کو عجیب مزہد کا خیز بنا دیا احساس ہونے پر اس نے جنجلا کر اپنے ہاتھ کو دیکھا عدیل شاہ نے مسکراہت دبائی میرو کو چڑھاتا دیکھ کر وہ پاؤں پٹکتا ہوا گھر کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا چلو میرو بیٹے ہم بھی کچھ خدمات انجام دیں عدیل شاہ نے پینڈ کو ٹکھنوں سے اوپر مورتے ہوئے کہا میرو بھی مو بناتا ان کے پیچھے چل دیا میر تم دھلے کپڑوں کو ڈرائر میں ڈال کر سکھاتے جاؤ ویر نے مڑ کر عدیل شاہ کو دیکھا جو میر کو ہدایت دیتے دھلے کپڑے تار پر ڈالنے لگے تھے ہلکی مسکراہت چہرے پر سجاتے وہ دوبارہ مشین سے کپڑے نکال کر ڈھونے لگا ویر کی مسکراہت دیکھ کر میر کو شرارت سوجھی بابا ویسے ویر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا جو پٹاخے پھوڑنے سے باز نہ آتا تھا بابا سنے تو ہاں بولو انہوں نے مسروف سے انداز میں کہا بابا ویر بھائی شادی کے بعد بھی ایسے ہی کپڑے دھویا کریں گے بابی کہیں گی سنیے جی ذرا یہ بچوں کے کچھے تو دھو دیں ہاں 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 وہ دوہرہ ہو کر ہسنے لگا اسے جیسے یہ سوچ کر ہی مزہ آیا تھا عدیل شاہ نے ہاتھ میں پکڑا تولیا اس کے مو پر دے مارا تھپ کی آواز کے ساتھ تولیا اس کے مو پر لگا وہ جو دوہرہ ہو کر ہس رہا تھا توازن بگرنے پر دھڑام سے نیچے گرا اب کے ویر کا کہہ کہا گون جا تھا عدیل شاہ نے شرارت سے ویر کو دیکھا جس کا چہرہ ہسنے سے سرخ پڑ چکا تھا سیاہ دھاری سے ظاہر ہوتا ننہ سا ڈمپل اپنی ذرا سی جھلک دکھا کر شرماتے ہوئے چھپ گیا میر سے اپنی بیدتی برداشت نہ ہوئی اس نے ڈرائر سے پینٹ کھینچ کر نکالی اور ویر کی طرف پھینکی جو اس کے مو پر جا کر لگی اب کے عدیل شاہ کے مو سے ہسی کا فوارب اکلا ویر نے کھڑے ہوتے سابون سے لتھڑپ کپڑے میر کو کھینچوارے غلطی سے عدیل صاحب بیچ میں آگئے اور یہ گئے سارے کپڑے ان کے مو پر میر کا چھت پاڑ کہہ کہا گون جا اب کے عدیل شاہ بھی میدان میں اتر آئے ویر نے اپنا بچاؤ کرتے بھاگنا چاہا لیکن میر نے اسے پاؤں سے پکڑ لیا جسے ویر اس کے اوپر دھڑام سے گرا میر اسے پیچھے ہٹاتا کھسکنے لگا لیکن عدیل صاحب نے سابون کی جھاگ دونوں کے مو پر مل دی اب ہوا باقاعدہ جنگ کا آغاز یہ تو ہر اتوار کی صبح کا منظر تھا بات بات پر نوک جھونک کرتے زندگی کو اپنے انداز سے جیتے اس گھر کے مکین ایک دوسرے کو کافی تھے نانو خوشی سے چہتا وہ گھر کا بیرونی دروازہ کھولے آنڈی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا آئیمہ بیگم نے دہل کر جہان کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے جگ مگا رہا تھا تمیز نام کی کوئی چیز ہے تم میہان ایسے گھر میں داخل ان کا جملہ موں میں ہی رہ گیا جہان نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا نانو مجھے جوب مل گئی یہ سن کر آئیمہ بیگم بہت خوش ہوئی اللہ کا شکر ہے انہوں نے اس کا ماتھا جوما اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے جہان کی مسکراہت کہری ہوئی کیا تم نے بہار میں کھلتے پھولوں کو دیکھا ہے نظر لگ جانے کے خوف سے آئیمہ نے اس کے چہرے سے فورا نظریں ہٹائی ایسی دلکش مسکراہت بھی کسی کی ہو سکتی ہے ان کے دل نے بے اختیار نفی کی میرا پیارا بیٹا چلو شاباش نہ ہالو میں اپنے بیٹے کے لیے تب تک کھانا لگاتی ہوں جہان فرمبرداری سے سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا شاور لینے کے بعد وہ بغیر شرط کے باتھروم سے باہر نکلا آئینے کے سامنے آتے وہ نرمی سے اپنے سیاہ گنے بالوں کو تولیے سے سکھانے لگا اس کی سوچوں کا مہور وہی تھی جو بہت چھپکے سے اس کے دل میں آس ہمائی تھی میرے بارے میں جان کر اس کا رد عمل کیا ہوگا یہ سوچ آتے ہی مسکراہت اس کے انابی لگوں پر آنے کے لیے پیتاب ہوئی جسے سنن نے ہونٹوں کے کنارے دبا لیے جسے وہ جب مسکراتا تھا تو اس کی آنکھیں بھی مسکراتی تھی جو اس کے چہرے پر ایسی چمک پیدا کرتی تھی کہ دیکھنے والا مسہور ہو جاتا تھا شرٹ پہن کر بکھرے بال سوارتے اس نے باورچی کھانے کا رخ کیا جہاں رکھی چھوٹی میز پر آئیما گرم کھانا کر رکھ رہی تھی مسکراتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھا اور چھوٹے چھوٹے نوالے لیتا کھانا کھانے لگا آئیما اس کے سامنے بیٹھی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر نظروں میں بے اختیار اس کی نظر اتاری کیا ہوا نانو آج آپ کو زیادہ پیار نہیں آ رہا مجھ پر شریر مسکران کے ساتھ اس نے پوچھا تو آئیما نے مذکراہت دبائی وہ اپنی عمر سے بہت کم دکھائی دیتی تھی اور عمر کے حصے میں بھی خوبصورت تھی ہاں تو تمہیں مسئلہ کوئی جہان نے نفی میں سر ہلایا آنا کو بتایا تم نے جوب کا آنا کی نام پر اس کی آنکھوں کی جمک بھڑی جسے آئیما خوب سمجھتی تھی تھوڑی دیر تک وہیں جاؤں گا تایا سے بھی مل لے نا گلا کر رہے تھے کہ پشلی دفعہ بغیر ملے ہی چلے گئے تھے جی مل لوں گا ایک خوب نے آنکھیں کھولی ہیں کیا موڑ آیا ہے کہانی میں وہ بھیگ رہی تھی بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں ہم پھر سے حاضر ہیں کہیں آپ ہمیں بھول تو نہیں گئے چلیں آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک نئے کرتار کی طرف گھر کے دروازے کو کیا ہنکوں کی طرح تک رہے ہیں اجی اندر چلیے بارش میں ساکت بیٹھی ہے تو شیزہ کون ہے ان کا جائزہ لیجئے ہم ابھی آتے ہیں ایسی طوفانی بارش میں ایسی گہری خاموشی کے ساتھ وہ پرامدے کی سیوھیوں پر بیٹھی تھی گہرے بھورے کمر تک آتے سلکی بال بارش کے پانی سے گیلے ہونے کی وجہ سے لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپکے تھے پانی کی ایک گوند اس کے ماتھے سے ہوتے اس کی تیچھی ناک میں پہنی نو سپین پر ٹھہری اور نیچے گر گئی اس کے بھورے گلابی ہونٹ معصوم سی مسکراہت میں ڈھلے ہوئے اس کی بھوری آنکھوں میں ایک خاص تاثر تھا جو کبھی سرد ہو جاتا اور کبھی آنکھوں کو خوبصورتی بخش تھا اکثر ان آنکھوں میں کوئی تاثر ہی نہ ہوتا وہ بہت خوبصورت نہیں تھی لیکن اس کی شخصیت میں عجیب جازبیت تھی جو مخالفت سنف کو اپنی اوڑ کھینچتی تھی ہم پھر سے حاضر ہیں ان کو جانئے یہ انا وکار ہیں جن کو اپنی انا اور وکار بہت ہی عزیز ہے لیکن اس وقت یہ اتنی گمسم کیوں ہیں دور خلاوں میں گھورتی ان کی آنکھوں میں تو جھانگئے یہ ایک نوی جماعت کی کمرے کا منظر تھا اپنی جماعت کی دو قابل ترین لڑکیاں کرسی پر براجمان اپنی استانی کے سامنے روز مرہ کا سبق سنانے کی ورس سے کھڑی تھی کہ یہ خلق ان میں سے ایک کی ہسی چھوٹی میڈم کو دیکھ کر اس نے حسی ضبط کرنے کی کوشش کی لیکن حسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اس کے ساتھ کھڑی آئیزہ بھی اب کی پار ہسنے لگی اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ دونوں پیٹ پکڑے ہستی جا رہی تھی میڈم نے پہلے کڑی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر وہ خود بھی مسکرانے لگی چلو دفع ہو جاؤ اپنی جگہ پر بتتمیزو اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ڈانڈ کا شکار ہوتا لیکن وہ تو اپنی میڈم کی لارگی تھی اپنے ڈسک تک پاپس آنے تک وہ ہستی رہی تھی اور باقی طالبیل میں انہیں دیکھ کر مسکر آ رہے تھے منظر ہوا میں تحلیل ہوا انہ نے آہستگی سے آنکھیں جھپکی وہ دن زندگی کے بہترین دن تھے آئیزہ اور ابیہا کی سنگت میں گزرے سکول کے دن اسے بہت یاد آتے تھے آئیزہ نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا جبکہ وہ ابیہا کے ساتھ کالج سے بیئے کر رہی تھی ابیہا اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی لیکن آئیزہ کو وہ اکثر بہت یاد کرتی تھی ان تینوں کی دوستی بہت پرانی تھی ایسے پیارے دوست بھی کسی کے ہوا کرتے ہیں اس معاملے میں بلا شباہ وہ بہت خوش قسمت تھی بارش اب رکھ چکی تھی وہ اندر جانے کی نیت سے کھڑی ہوئی اس کے کپڑے اس کے وجود سے چپکے ہوئے تھے اس نے ہاتھ کی مدد سے کمیز کو کمر سے الگ کیا جو اس کی کمر سے چپکی اس کی نہایت پتلی کمر کو اور بھی واضح کر رہی تھی اپنی کمیز سیدھی کرتی وہ جیسے ہی پلٹی تو اس کی نگاہ جہان پر پڑی جو سینے پر ہاتھ بھاندے اسے گہری نظروں سے دیکھ سکا تھا انہ نے فوراں دوپٹہ پھیلا کر اپنے آپ کو ڈھاپا ہان بھائی آپ پا علیکم السلام جہان نے سنجید کی سے کہا تو انہ کی چہرے پر شرمندہ سی مسکرہ ہٹوکری میں تمہیں کچھ بتانے آیا تھا انہ جو اس کی نظروں سے پוזل ہو رہی تھی سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی مجھے جاب مل گئی ہے سچان بھائی انہ نے چہک کر کہا ہاں بالکل سچ ہان بھائی میں بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے اس کے بھائی بھائی کی تقرار پر اس کا حلق تک کروا ہو گیا انا تم مجھے بھائی نہ کہا کرو اس نے سنجیب کی سے کہا تو انا نے حیران نظروں سے دیکھا ہان بھائی آپ میرے بھائی ہیں تو بھائی ہی کہوں گی نہ عجیب باتیں کرتے ہیں آپ بھی اس کا موٹ سخت توف ہو چکا تھا وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اندر کی جانب بڑھ گئی جہان گہری نظر لیتے تیز قدموں سے بیرونی دروازہ بھول کر گیا چلیں جی یہ تھی آج کی پہلی اپیسوڈ اس بہت ہی خوبصورت نوول کی اور تھوڑی سی چل بولی سی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کیجئے گا اپنا سب تک اپنا سب جو خیال رکھئے گا نیکسٹ اپیسوڈ تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ